جب سلطان محمود سومنات کے مندر کے دوازہ پر آئے تو تمام پنڈت وہاں موجود تھے وہ سر جھکائے پیکرے رنجو حسرت بنے کھڑے تھے التونتاش اور امیر علی خوی شاونت بھی وہی موجود تھے سلطان محمود کو دیکھتے ہی پنڈت رکو کی شان سے جھوگ گئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے ان کے یہاں مہارات اور ہرات کی تازیم کا یہی طریقہ تھا سلطان محمود ان کے درمیان میں سے ہو کر مندر کی سیڑھیوں پر چڑھے اور پھاٹک پر جا کر رکھے ذات ہمائیوں کے این پیچھے التونتاش، امیر علی خوی شاونت، حارون، برہان اور چند دوسرے وفادار اور جانسار افسران فوج تھے ان فوجی سرداروں کے پیچھے پنددوں کا لشکر تھا اگر مسلمانوں نے سومنات کو فتح نہ کر لیا ہوتا اور پنددوں کی حالت غلامانہ نہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ کوئی مسلمان کسی حالت میں بھی مندر کے اندر داخل ہو سکتا غرض مسلمان مندر کی امارت میں داخل ہوئے اور جب انہوں نے ان کے ان آلیشان کمروں کو دیکھا جو درجہ بدرجہ تھے اور ان کی دیواروں میں جواہر والماز کو جڑا ہوا تھا تو نہایت متعجب ہوئے ہم بیان کر آئے ہیں کہ اس مندر کے اندر باہر کی روشنی نہ آتی تھی اگرچہ کمرے نہایت کشادہ اونچے اور آلیشان تھے لیکن ان کی دیواروں کے سامنے دیواروں کے گھنگٹ اس طرح قائم کیے گئے تھے کہ باہر کی روشنی کا عقص تک نہ آتا تھا ان کمروں میں چھپن شتون مرسا جواہرات کے لگے ہوئے تھے سیکڑوں کندیلے چھتوں میں آویزہ تھی اور ان میں بھی جواہرات اور علماس جڑے ہوئے تھے درو دیوار میں جواہرات نصف تھے اور ان علماس اور جواہرات کی زو سے ان کمروں میں رات میں بھی دن کسی روشنی پھیلی رہتی تھی سلطان محمود اور دوسرے مسلمان ان کمروں کمروں کی دیواروں کندیلوں اور مرسا با جواہرات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے ایک وسیع کمرے میں انہیں حسین اور جمیل داسیاں دلفریب لباس میں ملبوس سونی اور جواہرات کے زیورات پہنے پیکر اور نیاز بنی کھڑی ملی چونکہ وہ خوفزدہ تھیں اس لیے ان کے پیارے چہروں اور حسین آنکھوں سے خوف و حراس ٹپک رہا تھا سلطان محمود نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا یہ لڑکیاں کون ہیں اور یہاں کیوں آئیں مہا پجاری نے آگے بڑھ کر کہا جگ داتا یہ لڑکیاں مندر کی داسیاں ہیں سلطان محمود سمجھے نہیں انہوں نے پوچھا داسیاں کون ہوتی ہیں مہا پجاری نے بتایا کہ یہ ناچنے گانے والی مقدس لڑکیاں ہیں جو مہادیو کے گسل اور پوجا کے عوقات میں ناچتی اور کاتی ہیں سلطان محمود نے مسکرا کر کہا تم لوگوں نے حصے نفس کے لیے ان کھلونوں کو رکھ چھوڑا ہے مگر آج سے یہ سب لڑکیاں آزاد ہیں اب سلطان محمود بڑھ کر اس کمرہ میں پہنچے جس میں سونے کی وہ موٹی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا وزن دو سو مند تھا اور جس میں بیشمار گھنٹے اور گھڑیاں نصب تھے سلطان محمود نے انہیں دیکھا اور جب ان کی نظر چھت پر پڑی تو دیکھا کہ تمام کمرہ میں باریک سونی کی زنجیروں کا جال بچھا ہوا ہے اور ان میں سونے کی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لٹک رہی ہیں سلطان محمود نے دریافت کیا یہ گھنٹیاں گھنٹے اور گھڑیال کس وقت بجائے جاتے ہیں مہا پجاری نے کہا مہادیر سومناز جی کی پوجہ اور اصل کے وقت سلطان محمود دوسری اوقات میں تو نہیں بجائے جاتے مہا پجاری بلکل نہیں سلطان محمود ان کی آواز تو بہت پرشور ہوتی ہوگی مہا پجاری جی ہاں سلطان محمود اچھا انہیں بجاؤ ہم بھی سنیں مہا پجاری نے کوئی اطراز نہ کیا اس نے پندتوں کو اشارہ کیا اور تقریباً دو سو پندتوں نے آ کر زنجیر کو اپنی پوری طاقت سے کھیجنا شروع کیا زنجیر کے کھیجتے گھنٹیاں گھنٹے اور گھڑیال ایسی پرشور آواز سے بجے کہ سلطان محمود اور دوسرے مسلمانوں نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اشارہ سے زنجیر کھیجنے کو منع کر دیا پندت ہٹ گئے اور سلطان محمود نے کہا کس قدر شوردار آواز معلوم ہوتی ہے لیکن تم تو کہتے تھے کہ یہ گھنٹے اور گھڑیال سومنات کے غسل اور پوجہ کے وقت ہی بجائے جاتے ہیں اس وقت کیسے بجا دیا تم نے مہا پجاری حضور کے حکم کی تعمیل میں اس وقت بجائے گئے سلطان محمود مذہب کے سامنے کسی کے حکم کی تعمیل کوئی وقت نہیں رکھتی اور اگر یہ سچ ہے تو سومنات سے زیادہ تم نے میرا احترام کیا ہے اور اس سے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سومنات ایک پتھر کا بوت ہے جو کوئی اصل حقیقت نہیں رکھتا اگر وہ پوجہ جانے کے قابل ہوتا اگر کوئی طاقت اور قوت اس میں ہوتی اگر وہ نفع نقصان پہنچا سکتا تو ہم مسلمانوں کو فنا کر دیتا تم نے خلافے وقت گھنٹے بجائے تم پر اپنے کہہ نازل کرتا لیکن وہ تو پتھر کی ایک تصویر ہے جس جگہ اسے رکھ دیا گیا ہے وہیں پڑا رہے گا جہاں ڈالو گے پڑا رہے گا اس کی پرستے سے کیا فائدہ ہے مہا پجاری ہم بھی جانتے ہیں انداتا کہ یہ بوت ہے لیکن اس کی صورت مہادیو جی کی صورت کے مشابہ ہے ہم اسے مہادیو سمجھ کر ہی اس کی پوچھا کرتے ہیں سلطان محمود یہ اور بھی بڑی غلطی کی ایک فضی تصویر بنا کر اور اسے پوجھنا ایک فہم انسان کا کام نہیں مہا پجاری خاموش ہو گیا سلطان محمود نے کہا مسلمان اپنی مسجدوں میں پانچ وقت ازان کہتے ہیں اگر کوئی خلاف وقت ازان دینے کے لیے ان سے کہے یا انہیں مجبور کرے تو وہ ہرگز ازان نہ دیں گے وہاں مار ہی کیوں نہ ڈالے جائیں مذہب وہ ہے جس کی بنیادیں مستحقم اور مستقل ہوں تم نے اپنے مذہب کو خود مذہب کا خیز بنا رکھا ہے یہ کہتا ہی سلطان محمود آگے بڑھے اور اب اس چبوترہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے جس پر مہادیو کا بودھ تھا سلطان محمود نے اس بودھ کو دیکھا داسیاں پندت اور مسلمان سب معدب کھڑے تھے سلطان محمود نے کہا یہ وہ بودھ ہے جس کی عزت و عظمت ہندوستان بھر کے ہندووں کے دلوں میں ہے جسے بچانے کے لیے بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ بڑے بڑے لاولشکر کے ساتھ آئے اور جی توڑ کر خوب لڑے لیکن نہ وہ اور نہ ان کا وہ خدا سلطان محمود نے سومنات کے بودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کی کچھ مدد کر سکا میں آج اس باعظمت اور جلال بودھ کا خاتمہ کے ڈالتا ہوں میرا گزر لاؤ یہ سن کر مہا پجاری کعب اٹھا اور جب اس نے پندتوں اور داسیوں کو سلطان محمود کی گفتو کا مطلب سمجھایا یہ بودھ نہ توڑیے گا اس سے ہندو سان بھر کے ہندووں کے دل ٹوٹ جائیں گے ہندو جاتی کو بڑا صدمہ پہنچے گا سلطان محمود نہیں مہا پجاری اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ پتھر کے ایک بے اصل بودھ کی پرستش کرتے رہے تھے اس کی جس میں عظمت اور جلال کا نام بھی نہ تھا وہ دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے ان کی آنکھیں کھول جائیں گی ان کے دلوں پر جو اس بودھ کا روپ چھایا ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا اور پھر وہ کسی بودھ کی بھی پرستش نہ کیا کریں گے مہا پجاری لیکن انداتا کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہندو سان کی ہندو بھٹوں دریاؤں درختوں جانوروں رینگنے والے کیڑوں سورج ستاروں اور دوسری کئی چیزوں کو پوچھتے ہیں سلطان محمود مجھے معلوم ہے اور ان کی اکل اور سمجھ پر سخت افسوس ہوتا ہے میرے خیال میں تو ہندو ڈرپوک اور اوہام پرست قوم ہے جس سے ڈرنے لگتی ہے اس کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتی ہے دراصل میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ہندو سچے مذہب اور حقیقی معبود کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اس لئے وہاں سیتھی پوجہ شروع کر دیتے ہیں جو انہیں ضرور پہنچا سکتی ہے ان سے کہہ دو کہ ان کے دلوں کو تسکین اسلام کے دامن میں پرہ لینے سے ہی مل سکتی ہے مسلمانوں کا خدا ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے وہ واحد ہے زبرست طاقت والا ہے بڑا مہربان اور نیات کا ہار ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے اس پر مہربانی فرماتا ہے جو اسے روح گدا ہو جاتا ہے اس پر اپنا کہہ نازل کرتا ہے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ فرماتا ہے اس کا نور ایسا لطیف ہے کہ انسانی آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی سب اس کی پرستش کریں اس کے سامنے جھکیں وہ انہیں نوازے گا اور انہیں ایک زبرست قوم بنا دے گا اس وقت 18 نے گزر سلطان محمود کے سامنے پیش کیا سلطان محمود گزر لے کر چبوترا پر چڑ گئے اور بلند آواز سے بولے ہندوو میں تمہارے اس معبود کے ٹکڑے کرتا ہوں تم اس سے کہو اگر اس میں کوئی قوت ہے تو مجھے یہاں سے ہٹا دے یا میرا خاتمہ گھڑ ڈالے پندت انتہائی رنج و خوف پر ہی نگاہوں سے سلطان محمود کو دیکھ رہے تھے مہا پجاری نے پھر سلطان محمود کے قدم چومے اور دست بدستہ ہو کر کہا اے انداتاؤں کے انداتا ہمارے محمود توڑ کر ہمارے دلوں کو صدمہ نہ پہنچائیے ہم نے سنا ہے کہ آپ اس مندر کی دولت کا حال سن کر حملہ آور ہوئے ہیں ہم ساری دولت آپ کے حوالہ کیے دیتے ہیں اور اس مہا دیو کی مورتی کا اندازہ کرا لیجئے یہ سیکڑوں من وزنی ہے اتنا ہی سونا ہم آپ کو دیں گے لیکن اسے نہ توڑیے سلطان محمود نے پرہم ہو کر کہا مہا پجاری تم نے غلط سنا میں دولت کے لالج میں حملہ آور نہیں ہوا ہوں میرے حملہ کرنے کی وجہ تمہارے مہاراجہ کو معلوم تھی میں نے کاسد بھیج کر انہیں متنبع کر دیا تھا لیکن انہوں نے میری عرص دارش پر کچھ توجہ نہ کی میں دولت نہیں چاہتا تم مجھے ایک کوڑی بھی نہ دو لیکن بوت پرستی سے توبہ کر لو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا مہا پجاری لیکن حضور جس چیز کو ہمارے باپ دادا پولتے چلے آئے ہیں ہم اسے کیسے چھوڑ دیں سلطان محمود تب تم اپنے معبود کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو یہ کہتے ہی سلطان محمود نے گزر اٹھایا تمام پنڈت اور ساری داسیاں سلطان محمود کے قدموں میں آ کرے اور رو رو کر کہنے لگے مہاراج اوہ حراج ہم پر رحم کیجئے ہمارے معبود کو نہ توڑیے ہم اس کے عوض جس قدر ضرور جوائر ہم سے طلب کیے جائیں گے دیں گے سلطان محمود نے جوش میں آ کر کہا کیا تم مجھے بودھ فروش مشہور کرنا چاہتے ہو ہاشا میں بودھ فروش نہیں کسی قیمت پر بھی اس بودھ کو نہ بیچوں گا میں بودھ شکن ہوں اور بودھ شکن ہی کے نام سے مشہور ہونا چاہتا ہوں ماہ پجاری نے پھر کہا ذرا نواز میں اس بودھ کو جوائرات سے ٹھول دوں گا آخر کہیے تو آپ اس کے عوض کتنی دورت لینا چاہتے ہیں سلطان محمود اگر تم اس مندر کی تمام امارتوں کو سونے اور چاندی سے بھر دو یا اتنا سونا اور جوائرات مجھے دے دو کہ میں انہیں اٹھا کر گزنی نہ لے جا سکوں میں تب بھی اسے تمہارے ہاتھوں فروش نہ کروں گا ضرور اس بودھ کو توڑ ڈالوں گا تم نے اسے خدا کا اثر بنا رکھا ہے مسلمان اس کفر و زلالت کو برداشت نہیں کر سکتا میں مسلمان ہوں سچا اور پکا مسلمان دولت کا لالج میرے اعتقاد اور میرے قدموں کو نہیں ڈگمکا سکتا یہ کہتے ہی سلطان محمود نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور گزر اٹھا کر پوری طاقہ سے سومنات کے سر پر حملہ کیا سلطانی ضرب سے پتھر کا مضبوط بہت کھل گیا چونکہ وہ اندر سے کھوکلا تھا اس لیے اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جو ہی اس کا پیٹ پھٹا اس میں سے بیش بہا ہیرے موتی پنکھراج زمورد دولال اور سنگے یمانی کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے برامت ہوئے کہ ان کی چمک دمک سے تمام کمرہ میں ایسی تیز روشنی پھیل گئی جیسے افتاب چھت کو پھار کر اندر گھوسایا ہو یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے خوش ہو کر پھر اللہ اکبر کر نعرہ بلاند کیا سلطان محمود نے مسرور ہو کر مہا پجاری سے کہا میرے اللہ تعالی کی عظمت اور برکت دیکھی جتنی دولت تم دیتے ہو اس سے سوہ اس سے زیادہ اس بودھ سے نکل آئی اب سلطان محمود نے تمام ذرہ جواہر ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور سونے کی موٹی اور پتری زنجیریں بھی کھولی اور توڑی جانے لگیں کندیلیں اتاری جانے لگیں ذرہ دیوار میں سے جواہرات خرچے جانے لگے اور تیہ خانوں میں سے دولت سمیٹی اور اکٹھی کی جانے لگی جب یہ تمام چیزیں ایک جگہ ڈھیر کی گئیں تو اس قدر تھی کہ چشم فلک نے بھی کبھی شاید ایک جگہ اس قدر جمع نہ دیکھی ہوں گی ان کی قیمت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا خود سلطان محمود اس قدر دولت دے کر حیران رہ گئے سلطان محمود نے سیم عذر اور جواہرات کلا میں لے جالنے کا حکم دے دیا مسلمانوں نے اس بے شمار دولت کو مندر سے کلا میں منتقل کرنا شروع کر دیا پندت حضرت اور رنجو بھری نظروں سے دیکھتے رہ گئے سلطان محمود التمنداش کو مندر میں چھوڑ کر امیر علی خویش شاوند حارون اور برحان اور چند اور افسران کو ساتھ لے کے کلا میں آئے جن کمروں میں سلطان محمود ٹھہرے ہوئے تھے ان میں سے ایک کمرہ میں دولت کے امبار لگائے جانے لگے ذات ہمائیوں نے امیر علی کو اس جگہ متین کر کے ہدایت کر دی کہ جب تمام خزانہ آ جائے تب اسے مکفل کر کے پہرہ لگا دیں اور خود آرامگاہ کی طرف لوٹے حارون اور برحان نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو سلطان محمود نے کہا چلو آج ہمارے ساتھ ہی کھانا تناول کرنا یہ زبردست عزت افضائی تھی دونوں نے سلطان محمود کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ چلے جو ہی وہ کمروں میں داخل ہوئے تھے سلطان محمود نے دھرمپال کو بیٹھتے دیکھا چندرمونی شعبہ تیفی اور کامنی بھی بیٹھی تھی سلطان محمود کو دیکھتے ہی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے شادہ ہو کر ان کی طرف بڑھے دھرمپال بھی بڑھے اور دونوں بغلگیر ہو کر ملے کمرہ کے اندر اس وقت جس قدر افراد موجود تھے سب ہی یہ نظار دیکھ کر متحیر ہوئے سلطان محمود مسندہ در نگاہ پر بیٹھ گئے دھرمپال حارون اور برحان ان کے سامنے بیٹھے اور چندرمونی کامنی اور شعبہ دیوی دہانی طرف بیٹھ گئیں چندرمونی اور کامنی کبھی کبھی دس دیدہ نگاہوں سے حارون کو دیکھ لیتی تھی اگرچہ حارون کا دل بھی چاہتا تھا کہ چندرمونی کو دیکھے لیکن روبے شاہی کی وجہ سے سر جھکائے نظر نیچی کیے بیٹھے تھے ادھر ادھر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوئی تھی سلطان محمود نے دھرمپال سے کہا آپ کیسے رہا ہوئے دھرمپال نے شعبہ دیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ان دیوی کی بدولت سلطان محمود بھی مینکیز اس عرصہ میں کھانا آ گیا خادموں نے دسترخان سجایا سلطان محمود نے کہا بیٹی چندرمونی کیا تم ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کرو گی دھرمپال نے جلدی سے کہا جلالت ماب ابھی اسے شریک نہ کریں تو اچھا ہے سلطان محمود اچھا لیکن تم اور شعبہ دیوی دھرمپال ہم ضرور شرکت کریں گے چندرمونی اور کامنی دونوں دھرمپال کے اس جواب پر چھوپ پڑیں دونوں نے حیرت فری نگاہوں سے دھرمپال اور شعبہ دیوی کو دیکھا دھرمپال نے ان کی تہیر عوید نگاہوں سے جان لیا کہ وہ ملامت کر رہی ہیں انہوں نے تمسخرانہ لہجہ میں کہا تم دونوں حیران ہو رہی ہو تم نہیں جانتی کہ سادو اور جوگن کا مذہب کیا ہے سلطان محمود کھانا کھانے کے بعد یہ گفتگو ہوگی کیا ان دونوں لڑکیوں کے لئے کھانا تیار کر دیا گیا ہے خادم جی ہاں سلطان محمود فوراں لے آؤ خادم گئے اور پنددوں کے سروں پر تھال لدا لائے کامنی اور چندرمونی کے سامنے بھی کھانا لگا دیا گیا ان دونوں نے کبھی گہر مردوں کے سامنے کھانا کھایا تھا لیکن روبے شاہی کی ورہ سے انکار بھی نہ کر سکیں سب نے کھانا کھانا شروع کیا دھرمپال اور شعبہ دیوی سلطانی خاصہ میں شریک ہو گئے کامنی اور چندرمونی شرمار شرمار کر کھانا کھانے لگیں کھانے کے بعد سلطان محمود نے دھرمپال سے کہا آج مبارک دن ہے سومرات فتح ہو گیا ہے بے شمار دولت ہاتھ آئی ہے چندرمونی تم اور شعبہ دیوی بھی مل گئے ہو اب ضرورت ہے کہ اس راز کا انکشاف کیا جائے دھرمپال بہت اچھا تو کیا مجھے اس راز کا حال بیان کرنا ہوگا سلطان محمود تم سے زیادہ کوئی شخص موضوع معلوم نہیں ہوتا اب دھرمپال سب کی طرف مخاطب ہو کر بولے میرے بچوں آج میں ایک تاریخی داستان بیان کرتا ہوں یہ افثانہ نہیں بلکہ ایک سچی اور پردرد کہانی ہے اس کا لفظ لفظ گوھر سے سننا انہوں نے سلطان محمود سے کہا کیا اجارت ہے کہ میں ایک تاریخی داستان بیان کروں سلطان محمود بیان کرو لیکن مختصر طور پر تفصیلات میں نہ پڑ جانا دھرمپال میں اختصار ذہی عرض کروں گا میرے بچوں سام تین سو نوے اس وی کا ذکر ہے کہ ملتان کا کرتمی مفرماروہ ابو الفتح داود تھا اس نے اپنے جدید مذہب کی تبلیغ شروع کی اس وقت جو مسلمان ملتان میں آباد تھے ان پر زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ آئین کرمتی قبول کر لیں بعض اس کے کہنے میں آگئے بعض نے انکار کیا جن لوگ نے انکار کیا ابو الفتح داود ان کا دشمن ہو گیا اور ان پر ترہ ترہ کی سختیاں شروع کی اس کے ان مظالم کی اطلاع جب غازی سلطان محمود کو ہوئی تو وہ لشکر لے کر اس کی سرگوبی کے لیے روانہ ہوئے لیکن موسنے برسات آ گیا بارشیں اس کسرے سے ہوئی کہ ندی نالے اور دریاء چڑ گئے اور شاہی لشکر کا ان دریاؤں کو عبور کر کے ملتان پر حملہ آفر ہونا ناممکن ہو گیا اس زمانہ میں پشاور سے لاہور تک راجہ اندپال کی حکومت تھی سلطان محمود نے راجہ سے درخواست کی کہ وہ شاہی لشکر کو اپنی کلمروں میں سے گزرنے کی اجازت دے دے لیکن اندپال نے نا صرف سلطان محمود کی اس درخواست کو ٹھگرا دیا بلکہ اس تمامے کے سلطان محمود اس وقت پریشان ہیں انہیں شکست دے کر غزنی پر قبضہ کر کے اپنی فوجوں کو فرام کرنا شروع کر دیا یہ خبر بیدار مغز سلطان محمود کو بھی ہو گئی سلطان محمود نے حمد نہیں آ رہی بلکہ ملتان کی مہم سے پہلے اندپال سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ پر جو سلطان محمود نے اندپال پر حملہ کر دیا ہندو مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے بھاگے اور بری طرح بھاگے سلطان محمود نے ان کا تاقب کیا راجہ جنگلوں میں گھس گیا سلطان محمود نے درختوں کو کٹوانا اور جنگلوں کو آگ لگانا شروع کر دیا تو اندپال گھبرایا اور سلطان محمود سے رحم و کرم کی ترخواست کی ابھی سلطان محمود اس کی ترخواست پر کوئی فیصل نہ کر پائے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ ابول فتح دعود سراندیب کی طرف بھاگنا چاہتا ہے چونکہ اس نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے اس لئے سلطان محمود نے ان اندپال کا تاقب چھوڑ کر ملتان کا رخ کیا اور دو منزلہ سہ منزلہ کر کے ملتان کا محاصرہ کیا ساتھ ہی روز کے محاصرہ میں ابول فتح دعود کو معلوم ہو گیا کہ کلاہ انقریب فتح ہو جائے گا اس لئے اس نے سلطان محمود کی بے حد منت سماجت کی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کی سلطان محمود نے اسے معاف کر دیا اور غزنی لوڑ دے آل حضرت کا ہندوستان پر یہ چوتھا حملہ تھا سن 398 میں سلطان محمود نے ایک عظیم و شان لشکر تیار کیا اور ان اندپال کی سزا دہی کے لئے چل پڑے جو ہی ان اندپال نے اس قبر کو سنا اس نے ہندوستان بھر کے راجہ اور مہاراجہوں کو خط لکھے سلطان محمود ہندوستان سے ہندو کو بے دخل کرنا اور ہندو مذہب کو مٹانا چاہتا ہے اگر ہندو جاتی کو قائم رکنا ہے تو میری مدد کرو اگر میری مدد نہ کی اور مجھے شکست ہوگی تو سلطان محمود کے حاتوں میں ہندوستان کی کنجی آ جائے گی اور پھر کوئی راجہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گا راجہوں کے دنوں پر یہ تحریر ایسی اتری کہ اجین کلنجر کنوج دلی اجمیر اور غوالیار کے راجہوں نے اپنے منتخب لشکر ان اندپال کی مدد کے لئے بھیج دیئے اس جنگ کی تیاری میں ہندو عورتوں نے اپنے سونے چاندی گلا کر اور جوائرات بیچ کر اور مفلز عورتوں نے چرخہ پونی کارت کر جنگی ساز عثمان کی تیاری میں مدد دی تھی ان اندپال بھی وہیں پہنچ گیا دونوں لشکت چالیس روز تک آمنے سامنے پڑے رہے اس عرصہ میں کسی نے بھی پیش قدمی نہیں کی دراصل ان ان اندپال کو مزید فوجوں کے آنے کی امید تھی اور قریب قریب روزانہ دستوں پر دستے چلے آ رہے تھے اس عرصہ میں ان اندپال نے گکڑوں کو فور میں بھرتی کرا لیا یہ قوم نہایت جفاکش اور جنگجو تھی بیس ہزار گکڑ بھرتی ہو گئے آخر ایک دن ان ان اندپال نے ان بیس ہزار گکڑوں کو اسلامی لشکر کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی ان کے پیچھے اپنا بے شمار لشکر لے کر حملہ آور ہوا اگرچہ سلطان نے ہر قسم کی پیش بندی کر لی تھی لیکن گکڑ مسلمان میں گھس ہی گئے اور انہوں نے بے درے اسلامی مجاہدین کو شہید کرنا شروع کر دیا مسلمان بھی ان کے مقابلہ میں آ گئے لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ایک طرف سے گکڑوں نے حملہ کیا تھا اور دوسری طرف سے ان اندپال نے اسلامی لشکر دونوں کے مقابلہ میں آ گیا لیکن دشمنوں نے مسلمانوں کو تلواروں کی باہر پر رکھ لیا اور چونکہ یہ حملہ غیر متوقع طور پر اچانک ہوا پھر ہندووں کا تمام لشکر ایک دم مسلمانوں پر آٹھ اٹھا اس لئے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تین ساڑھ تین ہزار آدمی چشم زدن میں شہید ہو گئے اگٹے مسلمانوں نے بھی پانچ ہزار راجبودوں کو مار ڈالا تھا لیکن پلہ ہندووں ہی کا بھاری تھا اور غزب بغزب یہ ہوا کہ وحشی گکڑوں نے سراپردہ پر حملہ کر دیا شکیب عرسلان سراپردہ کا محافظ اپنی پوری کوئے سے گکڑوں پر حملہ آور ہوا اور اس زورشور سے لڑا کے ان کے قدم اکھڑ گئے مگر وہ بھاگتے ہوئے شکیب عرسلان کی بیٹی نشابہ کو اٹھا کر لے گئے نشابہ کی عمر اس وقت صرف ایک سال تھی نہایت خوبصورت بچی تھی جو اسے دیکھتا وہی اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا شاید گکڑوں کو بھی وہ پسند آئی اس کی وعدہ سدارہ کو اس قدر رنجو کلک ہوا کہ وہ بھی ہوش ہو گئی جب شکیب عرسلان نے گکڑوں کو شکست دی اس وقت اندبال کے بیشمار لشکر سے غازی ستان میں وہ جنگ کر رہے تھے نہایت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اگرچہ مسلمان جی توڑ کر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ ہندووں کا لشکر مسلمانوں کو کچھل کر رکھ دے گا مگر اللہ تعالیٰ کی ایانات مسلمانوں کے شامل حال تھی اتفاق سے وہ ہاتھی جس پر اندبال سوار تھا بگڑ کر بھاگا ہاتھی کو بھاگتے ہو اور دیکھ کر ہندووں نے سمجھا کہ اندبال کو شکست ہو گئی ہے وہ بھی بھاگ کڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تاقب کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا عبد الرتائی اور شکیب عرسلان دس ہزار سواروں سے ان کے تاقب میں دوڑے اور آٹھ ہزار راجبردوں کو قتل کر کے واپس لوٹے اگر سلطاروں نے بھی بہت سے راجبردوں کو مر کے جام پلایا اس طرح مسلمان کو فتح عظیم حاصل ہوئی یہ غازی سلطان محمود کا ہندوستان پر چھٹا حملہ تھا اس چنگ میں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ شریک ہوئے تھے لا تعداد رشکر لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضیمت دی یوں تو مسلمانوں کا شاندار اور نمائیہ فتح حاصل ہوئی لیکن یہ زبرز نقصان ہوا کہ نشابہ کافروں کے پنجا میں چلی گئی جس سے شکیب عرسلان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ فوجی خدمات سے سب گدوش ہو گئے ہر چند غازی سلطان محمود نے نشابہ کی واپسی کے لیے کوشش کی لیکن مطلب براری نہ ہوئی یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ویشی گکھڑ اس معصوم بچی کو کہاں لے گئے اور اسے کس کے حوالہ کر دیا اس قدر کہہ کر دھرمپاڑ روک گئے ان کے چہرہ سے کچھ افسرگی کے اثار ظاہر ہونے لگے